السلام علیکم ایوریوان کیا آپ کو پتہ ہے کہ مسجد اقصہ اسلام میں کیا اہمیت رکھتی ہے مکہ اور مدینہ کے بعد اسلام میں مسجد اقصہ تیسرا حرم ہے ہمارے قرآن میں اقصہ کا ستر مرتبہ ذکر کیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے خود مسجد اقصہ کو مبارک جگہ کا مقام دیا ہے اس جگہ کئی نبی رسول صحابہ دفن ہے مہراج کی رات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ اٹھائے گئے تھے مسجد اقصہ کی حفاظت ہر مسلمان پہ فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے مسجد اقصہ اور فلسطین کے لوگوں کو ہمیشہ اپنی دعا میں یاد کیجئے گا کیونکہ انہیں ہماری دعا کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے یہ انفرمیشن شیئر کر کے صدقہ جاریہ کمائیے السلام علیکم ایوریون بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ویڈیو ایک ایسے شخص کے اوپر ہے جو شخص ہندو اور مسلمان کو بہت زیادہ غلط طریقے سے لڑوانا چاہتا ہے انڈیا میں ہمارے ہندوستان میں اتنی زیادہ لڑائیاں کروانا چاہتا ہے یہ انسان یہ شخص اس سے بچ کے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے بیکوز ای ڈونٹ ٹنگ دیکھ اس پرسن ہے ہندو پہلی بات تو یہ کہ جو کسی شخص کی فیلنگز کی قدر ہی نہیں کرتے وہ انسان ریلیجیس ہی نہیں ہوتے کیونکہ ریلیجیس کبھی بھی کسی کا بھی ریلیجیس کبھی بھی لڑائی کرنا سکھاتا ہی نہیں ہے یہ بندے ریلیجیس کا چولہ اڑتے ہیں اور آکے دند پکتے ہیں یہ ریلیجیس بندے نہیں ہیں ریلیجیس بندے کیسے ہوتے ہیں جو بندے سامنے والے کو پیار دیتے ہیں جو سامنے والے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اس کے ریلیجیس کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور میں آپ سب سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں یہ شخص کو اگنور کرنا سیکھیں کیونکہ جو یہ بولتے ہیں نا اس پہ آپ کو ہسی آنی چاہیے اس پہ آپ کو نا ان پہ ترس آنا چاہیے کہ بھائی یہ بندہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہا ہے مطلب ایک تو یہ بندہ اس اوپر والے اس خدا کو ماننی رہا اور اوپر سے اس خدا سے پنگے لے رہا ہے مطلب نعوذ باللہ یہ کیا کر رہا ہے یہ انسان مطلب کس کے بارے میں کیا بول رہا ہے اس کو پتا نہیں ہے بھائی ان کے ساتھ مطلب ایسا کرنا کتنا بڑا مطلب اس انسان کے اوپر آپ کو ترس آنا چاہیے اور اس پہ ہسی آنی چاہیے کیونکہ یہ ہسی کا پاتر ہے کیونکہ ان کی جو بھاشا ہے اور جس طرح سے وہ بولتے ہیں کہ آپ کو سن کے گصہ ضرور آئے گا بہت آپ کو گصہ نہیں کرنا ہے کیونکہ ایک انسان ہوتا ہے نا جو انسان سمجھدار انسان ہے وہ سمجھدار انسان پورے ہوش و حواظ میں وہ چیز بول رہا ہے پورا مین کر کے یہ انسان سمجھدار نہیں ہے نہ ہی ہوش و حواظ میں ہے دیکھتے ہیں ان شخص کو اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کیا بولتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے تو لیٹس ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی کلیریٹی ڈاکٹر مسلمانوں کی کلیریٹی دیکھئے مسلمانوں کی بات آئی جیل جا کے آئے گھر بھی آکے یہی کام کر رہا ہے تو محمد علیہ السوقت علی دونوں بھائیوں نے اگراندی سے کہا کہ ایک مسلمان یدین چور بھی ہے بلاتکاری بھی ہے اتیارہ بھی ہے تو گاندی ہمارے لیے وہ تُس سے اچھا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور تُو کافر ہے محمد کے نام پر اتیاروں نے جس کی گردن کار دی اور میں جب تک جیلیت ہوں میں محمد سے لیتا رہوں گا ہم سب کی آنکھوں میں ہونا چاہیے کے والا افغانستان تک نہیں ہمیں مکہ کے اس مندر کو بھی لینا ہوگا جہاں مہادیو کا جہاں مہادیو کی گنڈا جمجم کے رکھ میں بہتی ہے اگر آپ کے پوجہ اس طلو میں مکہ سور مہادیو کا مندر نہیں آیا اگر آپ نے مکہ سور مہادیو کو نہیں جیتا کچھ بھی یہ کیا مول رہا ہے مکہ سور آپ کو مکہ سور مہادیو کو جیتنا ہی پڑے گا میرے کوئی یہ نہیں سمجھا رہی اس کو یہ راست میں کیوں بھی لیا جا رہا ہے گھر پہ بیٹھ کے محنت کر کے اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہو حلال یہ کوئی رچ سکیم نہیں ہے کہ بہت جلدی آپ کے بہت سارے پیسے بن جائیں گے آپ بہت امیر ہو جاؤ گے نہیں محنت کر کے سکل کو ڈیولپ کر کے سکل سے اسی سکل کو مانیٹائز کر کے اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہو تو آپ مجھے یہ واتس اپ نمبر پہ ٹیکس کر سکتے ہو یہ تمہارے بھائی کا انسٹاگرام ہے اس پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہو اس کی وجہ سے ہمارے ہندوستان کا نام ایک ایک منڈے ٹوٹنا ہے ایک ایک بیٹی بلاتکار کے بعد منڈیوں میں بیٹی جانی ہے یہ باتوں کو یاد رکھئے کیونکہ یہ ہی ان کا لکشہ ہے اندرا گانڈی کی حتیہ ہوتی ہے اس کی خط کی سیکریٹی گارڈ اس کی حتیہ کرتے آتا ہے پیپس میں سیکریٹی گارڈ اساسینیٹڈ شریمتی اندرا گانڈی کون تھا سکھ تھا آج بھی آپ ویب ٹیٹ پہ جائیں گے آپ کو یہ نہیں ملیں گا کہ سکھ ٹیریس نے اٹک کیا پرسنل باڈی گارڈ اور شریمتی اندرا گانڈی نے اس کی حتیہ کی اب اسام میں جب جائیں گے اسام میں ایک ٹیریس ارگنیزیشن ہے اُلفہ یونائٹڈ لیبریشن فرنٹ آف اسام بہت خطرناک ہے ان کا مین مقصد ہے وہ ہندو اگنیزیشن ہے ہندو آدھنگوادی گروپ ہے ان کا مین مقصد ہے کہ مسلمان کو ماننا مسلمان کی حتیہ کرنا اور آپ کو پتا ہے کہ چند سالوں میں اُلفہ صرف اُلفہ نے یہ دو سال کے پہلے کا سٹاڈیسٹک سے اب یہ اپڈیٹ نہیں کیا ہوں میں دو ہزار چھے تک کے اُلفہ نے سانس سو انچاس سیون فورٹی نائن ٹیریس اٹاکس کیے چند سالوں میں صرف ہم پڑھتے ہی نہیں پیپر میں پتا ہی نہیں میں جب بومبے میں پیپر پڑھتا ہوں پتا چلتا ہے کشمیری ٹیریسٹ مسلم ٹیریسٹ جب مجھے کشمیر لوگ کافی بھلا رہتے تخریر کرنے کے لئے ہم اسے جاؤں کے نہیں جاؤں کے نہیں جاؤں پھر دو ہزار تین میں سوچنا ہوں میں جاؤں گا الحمدللہ وہاں کی گورنمنٹ پورا انتظام کرتی ہے اور چودہ سال کے بعد سب سے پہلی بار کھلے عام پولو گرانڈ میں تقریر کرنے کی پومیشن دیتی ہے ماشاءاللہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں موجود ہو میں سوچا تھا میں جاؤں کہ نہیں جاؤں حالات پورے ہیں موت کا تو ڈھنڈ نہیں الحمدلللہ اللہ کی کام کے لئے وہ سوچ رہا تھا اچھی فضا ہی کہنے گیا میں فاؤرن گورنمنٹ نے مجھے دو پولیس آفستان دے سٹینگن کے ساتھ میں وہاں گیا تقریر کیا چیف منٹر سے ملا گورنر نے مجھے بلایا ڈینر کے لئے بریکفس کے لئے کافی منٹروں سے ملا حالات تو لگ رہے تھے لیکن مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا کہ دو باڈی گارٹس کی ضرورت تھی چند مہنے بعد میں جاتا ہوں اسام میں ایپورٹ پہ اترتا ہوں اترتے ہی چار پولیسمنٹ سٹینگن کے ساتھ چار پولیسمنٹ آسام میں کیا ضرورت ہے آسام میں چار پولیسمنٹ وہ بھی سٹینگن کے ساتھ کیا ضرورت ہے جب میں سڑکوں پہ نکلتا ہوں ایپورٹ سے دور جاتا ہوں پھر احساس ہو ہمجھے تین دن بعد کہ اگر یہ چار پولیس افسران میں اس ساتھ نہیں ہوتے تھے تو شاید میں آج نہیں ہوتا تھا ہمیں تو پتا ہی نہیں آسام کے حالت کیا ہے آسام میں اتنے آتنگوادی حملے ہو رہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے مجھے تو بلکل نہیں پتا تھا میں نیوزپر بڑھتا ہوں یہ پہلے پورانی بات ہے وہاں جانے کے بعد پتا چلا انٹرنیٹ پہ تحقیق کرنے گا پتا چلا کہ وہاں کی ٹیوریسٹ اوگنیزیشن is one of the most dangerous بہت خطرناک ایسے کئی ٹیوریسٹ اوگنیزیشن آسام میں بوڈو میزروہ میں کئی کرشن اوگنیزیشنز ہیں میزوز کرشن کرشن آف ناغا وہ بھی آتنگواد حملے کرتے اور ایک حملہ کیا تھا سیکنڈ اکٹوبر کو دو تاریخ اکٹوبر کے سن انیس سو چارہسی میں چوالی سندو لوگ کا قتل کرتے یہ کرشن اوگنیزیشن اور کئی لوگ کو زخمی کرتے خیالی کرشن لوگ نے کتنے حملے کیے ہندوستان میں وقت نہیں ہے کیونکہ دس بجے تکریر بند کرنا ہے ہمیں لیکن سب سے زیادہ جو ہندوستان میں اگر در ہے کوئی ٹیوریسٹ اوگنیزیشن کا وہ ہے ماؤیسٹ ماؤیسٹ یہ ماؤیسٹ لوگ اقارڈن ٹو پولیس ریکارڈز ہندوستان میں چھے سو ڈسٹرکٹ ہے چھے سو ڈسٹرکٹ میں سے دیڑھ سو سے زیادہ میں ان کا ہولڈ ہے ماؤیسٹ لوگ کا اور یہ اتنے خطرناک ہے کہ پوری پولیس ٹیشن کو دباہ کرتے ہیں پولیس ٹیشن کو جو گاؤں ان کے خلاف ہے گاؤں کے گاؤں کو دباہ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں اور جو سیکیورٹی ایکسپرٹ جو لکھتے ہیں انڈیا کے اور ایک آٹی کے لئے تھا ٹائمز آف انڈیا میں جس میں لکھا تھا سوامی نومکس کے اندر سوامی نارت لکھتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتہ لگتا کہ کیوں یہ انڈین گاؤنمنٹ مسلم ٹیشن کو اتنا ایمپورٹنس دے رہی ہے سب سے زیادہ نقصان جو اس دینچ میں ہو رہا ہے وہ ماؤیس کے ذریعے یہ ماؤیس لوگ جب حملہ کرتے ہیں پورے پولیس ٹیشن کو دباہ کرتے ہیں گاؤں کے گاؤں کو دباہ کرتے ہیں چھے سو ڈسٹرکٹ میں سے دیڑھ سو سے زیادہ ان کا ہولڈے وان تھرڈ آف دے انڈیا دی آف کورڈ ایک تیسرہ حصہ کتنے لوگ ماؤس کو جانتے ہیں ہاں اوپر کر سکتے ہیں پہلی بار ہندگی میں سنوڑ رہا اچھا سیدھا لوگ تو ہوں گے تقریباً سو ہاتھ دکھتے ہیں شاید آپ نے میری تقریف ہوں گے انگریزی کی اس ٹیشن مسلم منوپلی ہو سکتا ہے ہاں بھی میں نے کہا تھا اور دو سال پہلے تقریل کرنے کے پہلے 9 سپٹیمبر 2006 میں ایک آتک رہا تھا ٹیمز آف انڈیا میں کہ پولیس نے 875 875 روکٹس جو ماؤس کے تھے ان کو پکڑ لیا 875 روکٹس اور 875 روکٹس اور وہاں کا ڈی جی پہ واندر پردیش کہتا ہے کہ ایک روکٹ ہیلی کارپٹر گوڑا سکتا ہے ایک روکٹ پورے پولیس ٹیشن کو دبا کر سکتا ہے چھتوں میٹر دور سے آدھا کلومیٹر دور سے بیٹھ کے اس روکٹ سے حملہ کریں تو پولیس ٹیشن دبا ہو سکتا ہے ہیلی کارپٹر تبا ہو سکتا ہے بیلڈنگ کے بیلڈنگ اڑ سکتی ہے روکٹ لانچرز یہ تو پورے دیش پہ حملہ کرنے کی پریپیریشن ہے آرٹیکل آئے گا چھوٹا انسائید انفرمیشن آئیں گے ہیدلائنز پہ نہیں آئیں گا انسائید پیجیز پہ آئیں گا نائن پیج پہ سیونتھ پیج پہ کیوں؟ کیونکہ مسلمان نہیں ہو آپ کچھ سکتے تو یہ سوامی نام کہتے ہیں کہ یہ انڈین گیاورنمنٹ یہ ویسٹرن پولیسی کیوں انکتیار کر رہی ہے؟ سب سے زیادہ خطرہ جو ہے انہیں ہزاروں لوگ کی حتیہ کیے ان کے بارے میں ان کو فکر نہیں ان کو فکر ہے مسلم ڈیر اس کے بارے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں آتنگوادی حملے کی ساری دنیا میں اور انڈیا میں بھی ہمیں پتا لگتا ہے اور بلا چک ہم کھلا مکھلا بلا شک ثبوت کے ساتھ ہم کہہ سکتے آتنگواد مسلمانوں کی وراثت نہیں ہیں نہیں ہے بھائی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے یہ صرف میڈیا نے بنائی ہے بلکل بھی نہیں ہے اسلام میں کسی انسان کا دل دکھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے تو کھون بہانا تو سوچو کتنا بڑا گناہ ہوگا اسلام میں انسانیت سب سے زیادہ ضروری ہے محبت سب سے زیادہ ضروری ہے تو یہ آتنگوادی چیزیں کسی کا مارنا کسی کو قتل کرنا حملے کرنا یہ چیزیں اسلام نہیں سکھاتا ہے نہ ہی اسلام میں جائز ہے نہ ہی اسلام میں ہے جو انسان کرتے ہیں وہ ان کی گلتی ہے اس میں اسلام کو دوش نہ دو ٹھیک ہے جی اور دوسری بات میرے کو تو پہلی بار پتا چلا ہی ہے یہ چیز کہ مطلب اتنی بڑی بڑی ٹیروریسٹ ارگنیزیشن ہمارے ہندوستان میں مطلب میرے کو تو پتا ہی نہیں تھا یہ چیز کے بارے میں آٹھ سو سیونٹی فائیف پتا نہیں کتنے مسائلز اور لانچرز تھٹی راکٹ لانچرز اور ڈیڑھ سو ڈسٹرکس پہ ان کا قبضہ ہے کبضہ نہیں ہے ہولڈ ہے ان کا مویسٹ میں نے تو پہلی بار جندگی میں نام سنا ہے مویسٹ مطلب سوچو آپ کے جو نیوز ہے کیسے ترول مرول کے اپنے کو پیش کی جاتی ہے ہمارے ہمیں جو سچائی کا کچھ پتا ہی نہیں ہے ہمیں صرف اور صرف وہ پتا ہے جو وہ بولیوڈ میں دکھاتے ہیں بچپن میں میں یہ سمجھتا تھا مسلمان پتا ہے کیسا ہوتا ہے ایک ٹوپی ہوتی ہے گول کلر کی اور ایک وہ گرین کلر کا انہوں نے گمچھا پہنا ہوتا ہے چھے دوالی بنیان چھے دوالی بنیان وہ گمچھا دھوتی یہ ہے مسلمان کی پہچان ارے بولیوڈ والو نونسنس کیا تم نے پوری ایمیج کی دھجیاں اڑا دی اور وہ بے شرموں کو سمجھ نہیں ہے وہ جو لوگ اتنے بڑے بڑے سپر سٹارز ہیں وہ خود بھی کچھ نہیں کرتے اس چیز کے لئے مسلمان ہو کے بھی بھائی لانت ہے ان لوگوں پر سچ میں لانت ہے میرے کو تو یہ چیز بہت بعد میں پتا چلی ہے میرے کو پتا ہی نہیں تھا یہ چیز کے بارے میں پوری ایمیج نا اچھا غازہ سوچو اچھا غازہ پیسہ خرچہ ایمیج خراب کرنے کے لئے اسلام کی کتنی زیادہ ایمیج خراب کی ہے بہت حد سے زیادہ اسلام سکھاتا ہے دوسروں کی ریسپیکٹ کرو دوسروں کی ریلیجن کی ریسپیکٹ کرو بٹ میڈیا کیا دکھاتا ہے اسلام مطلب الگ ہی کرتا ہے کچھ الگ ہی سین ہے بھائی تمہارا ہے سچ نہیں دکھانا ہم سچ دکھائیں گے انشاءاللہ i hope آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا سب کی ریسپیکٹ کرو سب کی ریلیجن کی بھی ریسپیکٹ کرو چاہے لوگ جتنا مرجی کچھ بھی بولیں ان کو مو پہ اگنور کرو کچھ بھی نہ بول کے اگنور کرو دیکھو کتنا سواد آئے گا بھائی سکون اور ان کو مرچی انڑیں گی دیکھنا اگنور کرنا سیکھو سچ کہہ رہا ہوں مزا آئے گا اس میں ٹھیک ہے so guys thank you so much bye bye take care